ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کبھی کسی کی چگلی نہیں کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں کبھی گالی گلوچ نہیں کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی آپ خطاب فرما رہے تھے وہاں الفاظ کی حیرہ فیری نہیں تھی وہاں عدیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا گفتگو ہو رہی تھی لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی ایسے میں گفتگو ہوتی رہی لوگ سنتے رہے اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے جب محفل ختم ہو گئی لوگ مل مل کر کے جانے لگے سرکارِ گریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں کھنجت چھپا کر کے آیا تھا آپ نے اس کی طرف سے روپ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے اس لئے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا کچھ کچھ کمر میں کھنجر لے کر آتے ہیں کچھ دل میں کھنجر لے کر آتے ہیں کچھ آنکھوں میں کھنجر لے کر آتے ہیں مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے لوگوں نے باتیں کی بات ختم ہو گئی پھر جب دیر اور گزری کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے سرکار گریب نواز نے پھر دیریک اس سے مخاطب ہو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے جو مراد لے کہتا اس کی مراد پوری ہو گئی آپ بھی اپنی مراد پوری کر لے انداز دیکھیں گفت ہو اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا یا کوئی مجھے ماتنے آیا یا کوئی میرے ساتھ بدتنیزے کرنے آیا تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ میرے بھائی اگر مجمع میں کوئی ناکون پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بھی گھڑ جاتا ہے اور وہاں کھنجر کمر میں بان کر کے لائیا ہے لیکن سرکار گریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی اپنی مراد پوری کر لو اس نے کہا مہراج میں کون سے مراد لے کر کے آیا فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے وہ دل میں کہ میں تو آپ کا بیان سن رہے آئے تھا آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں میں آپ کی باتیں سن رہے تھا فرمایا اچھا بیان سننے کے لئے آتے ہیں تو کمر میں کھنجر بان کر آتے ہیں بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں کھنجر بان کر آتے ہیں اس نے کہا کمر میں کھنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے اور راج پوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں کھنجر بانتے ہیں تو میں نے کمر میں کھنجر بان گیا تو کونسا جرم کیا کہا اچھا کھنجر باننا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سعودہ کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو ختم کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے اللہ اکبر اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کے اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمار کا کھنجر بھی جانتا ہے محل کی بات بھی جانتا ہے میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے اس نے کھنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کی رادش ہویا تھا اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے سرکارِ گریب نباز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں کو زندگیہ دینے کے لیے آئے ہیں ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا جاؤ یہاں سے میں نے تمہیں معاف کیا اس نے قدم پکڑ لیے چرنوں میں گر گیا کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا سرکارِ گریب نباز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے اس نے گریب نواز سے مانگا بڑا ہوشیار نکلا ہو اس نے گریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کی کعبے کی حج کے لیے میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں چالیس مرتبہ حج کروں کتنا ہوشیار ہے حج نہیں مانگا صریف بلکہ لمبی عمر بھی مانگنی کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا جتنے حج ہوں گے اتنے سال پڑھیں گے اس نے کہا کہ میں چالیس حج کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمنا یہ ہے جب چالیس میں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر رہی ہوں مکہ ہی میں میرا وصال ہو جائے سرکار گریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا یہ تھے تبلیغ کے اصول دعوت کے اصول لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول اور اس سلسلے کے ایک آخری کڑی سرکار گریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے بالخصوص وہ طبقہ جو کچھلا ہوا جو پچھڑا ہوا جسے لوگ بیک ورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے دیکھو حضور علیہ السلام پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش پیش جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو سات لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے پہلے سات لوگ سب سے پہلے ماں خدیجہ عورتوں میں مردوں میں سیدنا عبوبکر صدیق غلاموں میں سیدنا زید بن حارسہ چھوٹی عمرت کے لوگوں میں مولا کائنات اور پھر حضرت سیدنا بلال حضرت سحیب رومی یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ابتدائی دنوں کے مسلمان اسی میں حضرت امار بن یاسر حضرت یاسر حضرت سمیہ حضرت زنیرہ یہ لوگ سب اول دن کے یعنی کہ اعلان حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا اور ایک ہفتے دس دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا حضرت بلال حبشی ہفتے دس دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے وجہ یہ تھی مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے یہی بار بار رونا رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اسلام کتابوں میں اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خدا کے لئے دین کی طرف آئیے اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے اسلام کے اصل حدف کی طرف آئیے اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے سیدنا بلال حبشی مسلمان کے ہوئے ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا بلال حبشی غلام تھے یہ آپ سب کو پتا ہے ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا ایک دن بلال بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے تواف کے لئے جا رہے تھے یا تواف کر کے نکل رہے تھے دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہاں ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے حضور رک گئے رکنے کے بعد پوچھا کون ہو بلال کیوں رو رہے ہو کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لات دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا میری بیماری کا میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا میرے آفتاری سلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا اور اس کے بعد پوری رات بلال کی حصے کا کام مصطفیٰ جانِ رحمت کرتے رہے میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو چانے لگے وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا میں تمہاری مدد کے لئے حاضر ہوں بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا تواف کرتے ہیں یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمتردی نہیں ہے کسی سے پیار نہیں ہے یہاں کے انسان گرندوں سے بتر ہے اس تاریخی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے یہ مہتاب کہاں سے کون ہے آپ آپ کا نام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا مجی کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں میں بنو حاشم سے ہوں جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا اللہ اکبر اب کب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتائے مکہ میں کیا ہنگامہ ہوا بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا کہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہاں کہتاں کون ہے تو کہاں کہ وہ محمد نام کے بلال نے کہا واللہ جو گناموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا بلال کلما پڑ کے مسلمان ہو گئے کوئی سنے بغیر کوئی سٹڈی کیے بغیر یہ کیا چیز تھی گناموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک